بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ تھامنیل میں دیکھ چکے ہیں کہ گبی کا کیپسول کے حوالے سے ہے اس کے متعلق آپ کو تمام انفرمیشن آج کی ویڈیو میں بتائی جائے گی جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کریں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو میں اس چینل کے اوپر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جس میں مختلف جو میڈیسان ہوتی ہیں ان کے متعلق آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی طرف آپ کو سکرین کے اوپر ایک کیپسول دکھایا جا رہا ہے گبی کا کے نام سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اس میں سیونٹی فائی ایم جی کا کیپسول بھی ہوتا ہے وان فیفٹی ایم جی کا بھی ہوتا ہے اور تین سو ایم جی کا بھی ہوتا ہے جو زیادہ تر آج کا نوجمان طبقہ ہمارے ہیں وہ اس کیپسول کی طرف بہت زیادہ رجان کر چکا ہے اس کو بیسیکلی بنایا گیا تھا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے کندے جو ہوتے ہیں یا ان کے پتھے جو ہوتے ہیں ان میں درد جو ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کیپسول کو بنایا گیا تھا اس کا فارمولہ ہے پری گیبلین آپ کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے جب ایک نوجمان لڑکا اس کیپسول کو استعمال کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی نرالی چیز میرے ہاتھ لگ گئی ہے اور وہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے وہ در حقیقت موت کی طرف جا رہا ہے اس کا زیادہ استعمال آپ کو ہارٹ ٹیک کروا سکتا ہے آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور جو لوگ بھی کا کیپسول کھاتے ہیں وہ اس ویڈیو پہ ضرور آئے ہوں گے اور وہ اپنے اندر محسوس کریں کہ ان کو سوتے وقت جو ہے اچانک جھٹکا سا لگتا ہے ان کا میدہ جو ہے ان کو لگتا ہے اور ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ اچانک سے زیادہ ہو جاتی ہے اور اچانک سے کم ہو جاتی ہے یہ اس کیپسول کا سائیڈ افیکٹ ہے اگر آپ اس کے سائیڈ افیکٹ جانے جا کے اس کے سائیڈ افیکٹ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پری گیابل انجو فارنولہ ہے یعنی کہ گبیکہ کا اپسول یہ ہارٹ فیلیر میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے بس لوگ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جس کے اپسول سے کھانے سے ہمیں بہت زیادہ سکون مل رہا ہے تو اس کے اپسول کو کھانا شروع کر دیتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کا جب زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم جو ہے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جانا کم ہو جانا وہ ایسا ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ مرنے لگے ہیں تو بلکل یہ ایک کھولی سوسائیڈ ہے اگر آپ بھی گبیکہ کیپسول استعمال کرتے ہیں تو اسے آج ہی چھوڑ دیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ آپ رحم کریں اپنی جان کے دشمن نہ بنیں یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو گبیکہ کیپسول کے عادی بن چکے ہیں اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنا علاج کروائیں اور اس منحوس جو ان کے ساتھ منحوس جو میڈیسان ان کے پیچھے لگ گئی ہے اس سے اپنی جان چھڑوائیں اور اپنی جان کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو حلاقت میں مٹ ڈالو تو آپ اگر یہ کیپسول کھاتے ہیں جان بوجھ کے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ بغیر ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے ساتھ آ کر آپ یہ کیپسول استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس ماں کا جس نے آپ کو بچپن میں پال پوس کے بڑا کیا اس باپ کا جس نے محنت کر کے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ اب اس حالت میں ہو گئے ہیں اور آپ آپ یہ کیپسول کا استعمال کر کر مر کے اپنی جان کے دشمن بن گئے ہیں یقیناً جو شخص یہ کیپسول کھاتا ہے اس کا مرنے کا 99 فیصد جو ہے وہ ارادتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اس کو زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے اگر آپ یہ کیپسول یوز کرتے ہیں تو کسی کوالیفائیڈ جو ڈاکٹر ہے اس کی ریکمینڈیشن پہ آپ یہ کیپسول یوز کریں اس کے علاوہ آپ یہ کیپسول نہ یوز کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ کسی میڈیسن کے مطلق انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا آپ کا ہیلتھ اور بیوٹی کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں انشاءاللہ آپ کی کمنٹ پہ ویڈیو بنا دی جائے گی یا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے تو بھی آپ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کی کمنٹ پہ ویڈیو بنائے جائے گی یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن کے لیے بنائے جاتی ہے تاکہ آپ کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں تو آپ کو میڈیسن ہاتھ میں پکڑ کے یہ پتہ چاہ جائے کسی کے پاس جانا نہ پڑے کہ بھائی یہ میڈیسن مجھے گھر سے ملی ہے اس کو کسی لیے استعمال کی جاتا ہے کام سے کام آپ میں اتنا شعور ہو کہ آپ کو پتہ چاہ جائے کہ میں میڈیسن اٹھائی پھرتا ہوں کسی کے پاس لے جانے کے بجائے آپ کو پتہ چاہ جائے کس میڈیسن کو کسی لیے استعمال کی جاتا ہے ڈاکٹر اگر کسی کو یہ میڈیسن دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے کس وجہ سے دے رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ